تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہے جمعہ کا مبارک دن تو آج میں سب سے پہلے نہ دو کر ہو جاتا ہوں فارغ اور نہ دو کر فارغ ہونے کے بعد پھر لگاتا ہوں میں اپنے کپڑوں پر خوشبو کیونکہ خوشبو لگانا ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے پھر خوشبو لگانے کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے گھر کے چھت پر ناخون کاٹنے کے لئے ناخون میں سنت طریقے سے کاٹتا ہوں چلے میں آپ کو بھی ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ بتاتا ہوں پہلے آپ کو سیدھے ہاتھ کی پہلے انگلی سے لے کر لاشٹ والے انگلی تک کاٹنے ہیں پھر آپ کو بائیں ہاتھ کی پہلے انگلی سے لے کر انگوٹے تک کاٹنے ہیں پھر آپ کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹے کے ناخون کاٹنے ہیں پھر آپ کو سیدھے پاؤں کی لاشٹ والے انگلی سے لے کر بائیں پاؤں کی لاشٹ والے انگلی تک کاٹنے ہیں دوستو یہ ہے ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ اگر یہ طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میں ایک فوٹو لگا دیتا ہوں جس سے آپ کو ناخون کاٹنے کا سننے طریقہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا پھر ہو جاتا ہے جمعہ کا بقت اور میں نکل جاتا ہوں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے